واب جو ہیں وہ ادو میں فیل کو کہتے ہیں اور یہ ایکشن ورڈز ہوتے ہیں ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ آج ہم جو ایکشن ورڈز کریں گے ان میں سب سے پہلا ہے جمپ جمپ کہتے ہیں چھلانگ لگانے کو جمپ چھلانگ لگانا پھر ہے رن رن کا مطلب ہوتا ہے بھاگنا رن آر یو این رن پھر ہے کک پون سے ٹھوکر لگانا عام طور پہ ہم فٹوال کو ٹھوکر لگاتے ہیں اور پلے کھیلنا فٹوال بھی کھیلتے ہیں اور یہ سارے جو جمپنگ جمپ رن کیک اور پلے یہ ایکشن کہاں کرنے چاہیے شاہ باش آپ نے بالکل صحیح بتایا یہ پلے گراؤنڈ میں کھیل کے میدان میں ایکشن کرنے چاہیے آپ جو ہے وہ پلے گراؤنڈ میں کھیلیں کھیل کا میدان ہوتا ہے اس میں رننگ بھی کریں اس میں جمپنگ بھی کریں اس میں ککس بھی لگائیں لیکن روڈز پہ اور کلاس کے اندر یہ کام نہیں کرنے چاہیے کھیل کے میدان میں بہت ضروری ہے کہ باری کا انتظار کریں اور اپنی چیزیں شیئر کریں باری باری کھیلیں کیونکہ کئی دفعہ سکولوں میں اتنے بڑے تو ہوتے نہیں کہ سب بچے ایک دفعہ کھیل لیں تو اپنی باری کا انتظار کریں اب ہو سکتا ہے کہ میری باری کبھی پہلے بھی ہوتی ہے کبھی نہیں بھی ہوتی تو مجھے یہ لڑائی جھگڑا نہیں کرنا ہے اپنے ساتھی دوستوں سے کہ ہر دفعہ میں ہی پہلے لوں گا بلکہ باری میں کبھی پہلے کبھی بعد میں پھر ہے نوک نوک کرنا کہتے ہیں دستک دینا اور نوک ایٹ دا ڈور کا مطلب ہے دروازے پر دستک دینا تو ہمارے جو ایٹیکیٹس ہیں جو مینرز ہیں وہ ہمیں سکھاتے ہیں کہ جب کسی کے گھر جائیں تو دستک دے کر اجازت ملنے کا انتظار کریں اگر تین بار دستک دینے کے بعد جواب نہ آئے تو واپس چلے جائیں یہ ایک حدیث ہے تو ہمیں بلا وجہ دوسروں سے نرازگی اپنے دل میں نہیں رکھنی چاہیے ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی بندہ کام میں مصروف ہو ہماری انٹرنس نہ چاہتا ہو پھر جب گھر میں داخل ہوں تو گھر والوں کو سلام کریں یہ بھی سلامتی بھی نہیں چاہیے اور گھر میں کوئی نہ ہو تو تب بھی حدیث میں آتا ہے کہ ہمیں اونچی آواز میں السلام علیکم کہنا چاہیے گھر میں داخل ہوتے ہوئے دائیاں پاؤں پہلے اندر رکھیں جیسے اسلام ہمیں ہر کام دائیں طرف سے شروع کرنے کی تعلیم دیتا ہے کہ گھر میں داخل ہوں تو دائیاں پاؤں کھانا دائیں ہاتھ سے کھائیں پھر یہ ہے کہ دروازہ انٹر ہونے کے بعد آئیستگی سے بند کریں کیونکہ اللہ تعالی رحم دل ہے اور رحم دلی کو پسند کرتا ہے یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے پھر یہ ہے کہ جب آپ دروازہ پہ دستک دے رہے ہوں تو دروازے کے سامنے نہ کھڑے ہوں ایک سائیڈ پہ کھڑے ہوں اور پھر یہ ہے کہ گھر میں داخل ہونے کی دعا چھوٹی سی دعا ہے کہ اللہ تجھ سے اچھا داخل ہونا اور اچھا باہر نکلنا مانتا ہوں پھر اوپن کا مطلب ہوتا ہے کھولنا اور اگر ہم کہتے ہیں پلیز اوپن دا دور اس کا مطلب ہے برائے مہربانی دروازہ کھول دیں تو ہمیں اپنے دل کے دروازے اللہ کے لئے کھولنے چاہیے اللہ کا ذکر کرنا چاہیے کیونکہ اتمنان جو ہے وہ اللہ کے ذکر سے ہی ہے یہ قرآن مجید میں آیتا ہے جان لو کہ اللہ ہی کے ذکر سے دلوں کو اتمنان نصیب ہوتا ہے تو جتنے ہم مسنون دعائیں یاد کریں گے قرآن پڑھیں گے اتنا ہمیں زندگی میں سکون ہوگا تو جو آپ تعلیم حاصل کرتے ہیں ٹیچر نے تو دروازہ کھولنا ہے داخل تو آپ نے خود ہونا ہے اور اسی طرح کیونکہ محنت آپ نے کرنی ہے آگے آپ نے بڑھنا ہے ٹیچر نے تو آپ کو رستہ دکھا دیا بلکل اسی طرح اسلام میں داخل ہونا بہت آسان ہے کلمہ شہادت پڑھو اور داخل ہو جاؤ لیکن اللہ کو راضی کرنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے اور اللہ تعالی نے ہم سب کو چوبیس گھنٹے دیئے ہیں ایک دن میں سب کے پاس کوئی امیر یا غریب ہے لیکن وقت ہم سب کے پاس ایک جتنا ہے پھر اگلا ہمارا جو ہے وہ شٹ شٹ کہتے ہیں بند کرنا اور جب ہم کہتے ہیں شٹ دا دور تو اس کا مطلب ہے دروازہ بند کر دو شٹ دا دور دروازے کو بند کر دو پھر کئی دفعہ اگر کوئی بہت زیادہ باتیں کر رہا ہوتا ہم اسے کہتے ہیں شٹ یور ماؤتھ اپنا موں بند کرو تو شٹ کا مطلب ہوتا ہے بند کرنا پھر ہے کرائے سی آر وائے کرائی کرائی کہتے ہیں رونے کو تو اچھے بچے روتے نہیں ہیں یہ ویڈیو آپ کی خدمت میں پاکستان ہوم سکول کی طرف سے پیش کی گئی یہ یوٹیوب چینل ہے آپ اس پھر باقی ویڈیوز بھی دیکھ سکتے ہیں موسیقی